بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے پروگرام میں بہت سے موضوعات اہم ترین موضوعات ملکی سیاست ایک گرداب میں پھنسی ہے اور حالات کس طرف جا رہے ہیں کوئی نہیں جانتا لیکن سیاست کی باخبر ترین شخصیات میں سے اگر اکڑس بنائی جائے ملکی تو چند ایک نام ایسا ہے جو سب سے اوپر جس کا رکھا جا سکتا ہے اور وہ ہے عوامی مسلم بلی کے سربراہ شیخ رشید صاحب وزیر اطلاعات بھی رہے کئی وزارتوں میں رہے اور قوم اسیمبلی کے رکن بھی جیتے اور ایک اوپوزیشن تو وہ ہے جو کہ اسیمبلی میں موجود ہے آئینی طور پہ لیکن شیخ صاحب کو کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقی اوپوزیشن ون مین بریگیٹ کے لیے جائے جو بھی کہا جائے شیخ صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ بہت سے باتیں آپ سے کرنی ہیں لیکن یہ مذاکرات جو ہیں یعنی ایک مولانا سمیل حق صاحب دفاع پاکستان کونسل آپ کے ساتھ ہو اور ایک طرف حکومتی ٹیم جس کے سربراہ وفاقی مشیر قومی سلامتی ارفان سے دیکھیں تو ہائی لیول اور ساتھی دھماکے ہو رہے ہیں بلاسٹ ہو رہے ہیں اور ایک نون سیریس نے اسی نظر آ رہی ہے کیا ہے لیکن مذاکرات تو ہو رہے ہیں ٹی وی پہ ابھی تک دونوں ٹیموں کے جو ڈسین پاور ہے جن کے پاس نہ طالبان کی شورہ اس میں ملوث ہوئی ہے نہ نواز شریف کی ٹیم اگر اس میں بیٹھی ہے یہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے سواری میڈیا مذاکرات ہو رہے ہیں اور میڈیا مذاکرات جس انجام کو پہنچتے ہیں جو اس کا میجر فریق ہے آرمی وہ آن بورڈ نہیں ہے اس میں آرمی آن بورڈ نہیں ہے میں پہلی دفعہ یہ کہہ رہا ہوں آج سے پہلے میں نے کبھی یہ نہیں کہا میں نے مشرف کے ایشو پہ کہا آرمی آن بورڈ نہیں ہے اس پہ بھی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ نواز شریف صاحب نے کل یہ بیان دیا اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ چار فلائٹیں میں اگر کہیں تو ابھی نمبر آپ کا ٹائم ضائع ہوگا کیونکہ میں ٹائم بچانا چاہتا ہوں چار فلائٹیں منچسٹر کی کینسل ہوئی ہیں کیونکہ شہنشاہ وقت قبلہ و کعبہ جناب نواز شریف صاحب ٹرپل سیون لے کے گئے ہیں وہے پانچ دن کے ٹرکی اور ہمارے وہاں موسم اتنا خراب ہے لوگ یہاں پھسے پڑیں یہ کہتے تھے ہم عام سواری پہ جائیں گے آن ریکارڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میجر فورسز ہیں جو میجر فورسز ہیں جنہوں نے دیکھنا بڑا زبردست رییکشن ہے عام فورسز میں کہ آٹھ دس سال سے وہ ہارڈ جاب پہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہو جائیں مذاکرات ہوں ہوں یہ نہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ یہ کہیں گے کہ بھئی ایک نئے آرمی چیف آیا وہ یہ کہے گا کہ نہیں جی ہم مذاکرات آپ جو کہیں گے وہ یس کریں گے پٹ ریزلٹ اورینٹڈ ہونے چاہیے آن بورڈ نہیں ہے اس سے کیا مراد ہے یعنی وہ بالکل لا تعلق ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کھیلو یہ ایسی مذاکر ہو رہے ہیں اور وہ کاموشی سے دیکھ رہے ہیں پھر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ شاید میں ان کی رائے لیتا ہوں میں ایک سچی بات کہتا ہوں جب فوج کے خلاف بات ہوتی ہے تو میں نے کہا یہ ستو پیوی فوج ہے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات اتنے خراب ہیں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر پاک فوج میں کوئی دھچکہ آ گیا کوئی مسئلہ آ گیا تو یہ حکومت کہاں کھڑی ہوگی یہ حکومت تو ہے کوئی نہیں کیا مطلب فوج میں کیا دھچکہ ہے بھر میں مجھ سے آپ انکوائری نہیں کریں گے میں اقل مندوں سے مقاتب ہوں بے مقوقوں کا میں لیڈر نہیں دیکھیں آرمی آرمی دیکھیں کہ رحید شریف صاحب جو ہیں ان سے مشاورت نہیں کی گئی آئی ایس آئی سے مشاورت کی گئی دیکھیں نواز شریف صاحب کی یہ عادت ہے کہ مشاورت کر لیتے ہیں سنتی سب کی ہیں جناب محترم وزیر آزم صاحب سنتے سب کی ہیں کرتے من کی ہیں ایک دن پہلے تک ڈسیئن مختلف تھا یہ ڈسیئن بعد میں ہوا ہے ارفان صدیقی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیڈ ڈی باس انہیں دیکھیں میری گزارش سننے میری اب میں اس درہ قومی سلامتی مشویر سر گزارش یہ ہے کہ انہوں نے یا اب میں اس سارے تالمان مذاکرات میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میں کامیابی کا دعا گو ہوں لیکن زندگی میں یا انہوں نے نواز شریف کی شان میں تصیدہ لکھا ہے یا میرے خلاف آرٹیکل لکھا ہے اس کے باوجود بھی میں ان کا اترام کرتا ہوں اور ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ قوم اس قدر ڈپریشن میں جا چاہتا ہے وہ رولز ملتی ہے نواز شریف صاحب کمیٹی بھی ملتی ہے ہدایت لیتے ہیں دیکھیں ہدایت کیا لینی ہے آپ مجھے بتائیں ہدایت کیا لیتے ہیں میری سمجھ میں ڈاکٹر شاہد صاحب آپ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ تالبان نے کراچی پولیس کے ایکشن کو کیوں ایکسپٹ کیا پہلے انہوں نے جو ایکشن ہوئے ان کا کہا کہ ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے اور تالبان کم از کم میرا یہ یقین ہے کہ سٹیٹجی ان کی ہوگی یقیناً وہ بھی ذہین لوگ ہیں یا تو انہوں نے میسیج دیا ہے کہ ہماری اپروچ جو ہے پینیٹریشن کراچی تک ہے اور یہ میسیج وہ اسلام آباد میں بھی دے سکتے ہیں میرے موں میں خاک اگلے مہینے دس پندرہ دن میں یہ اسلام آباد میں بھی میسیج آ سکتا ہے یہ آپ خچہ ظاہر کر رہے ہیں یا آپ کی کوئی اطلاع ہے کوئی اطلاع نہیں ہے میرے ایک ہنچ ہے اسلام آباد میں بھی کچھ ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ کراچی پہنچ سکتے ہیں تو اسلام آباد تو سو کلومیٹر پہ ہے لیکن اگر پشاور ان کے کلچز میں آ چکے ہیں اگر حیات آباد اور رنگ روڈ ان کے کلچز میں ہیں سات آٹھ دس پندرہ میل کا جو عرصہ ہے اور ایک حکومت ایسی غیر فعل حکومت ایسی نکمی حکومت ایسی نلائک حکومت ایسی نائل حکومت میں تو دیانت داری سے یہ سمجھتا ہوں کہ سلامتی میں آج سوچ رہا تھا کہ آپ کا ایک میں سکول میں مجھے شیر و شیری نہیں آتی شاید میں ٹرکوں کے پیچھے پڑھنے والا شیر پڑھنے والا انسان ہوں کہ وہ ایک سکول کی آٹھویں جماعت میں ایک شیر تھا کہ دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو چراغ جو ہے اس کو جلائے جا رہا ہے آپ ایک بات کر رہے ہیں فاتح کے علاقوں کی کیا کراچی جو ہے آج وہاں برگیڈیا رینجرز پر میں نے سنا نہیں مجھے کسی نے ابھی یہاں آپ کے ہمیں بتایا کہ وہاں سوئے سائیڈ عملہ ہوا ہے اگر یہ خبر غلط ہوگی تو میں ماشی چاہتا ہوں قوم سے تو کون ہوتا ہے جی رینجرز میں اس کا نیکس لیڈرشپ ہے وہ اور یہ حالات کدھر جا رہے ہیں اور ہمارے للے تللے دیکھو حکومت کو للے تللوں سے فرصت نہیں ہے کیا لوگوں کو ہمارے وہاں میٹروش لانے لگے ہیں اتنی سی مری روڈ ہے اگر میں وجہ نہ دوں تو مجھے جو بتائیں میں پیچھے ہونے کو تیار ہوں سارا مری روڈ خیڑ دیں گے سارے کاروبار تباہ کر دیں گے ساری دکھان اور میرا ایکسپرس وی دو عرب رپیہ میں دے کے آئے ہوں وہ لوگوں کو آباد کرے گا غریبوں کو آباد کرے گا شہر آباد کرے گا چیز اب کرزہ مل رہا ہے کرزہ مل گیا ہے اگری کرزہ بھی مل گیا اور اس کے نتیجے میں ایشین ڈیویلومنٹ بینک اور باقی بینک بھی ڈارسہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ ایک بینک سے ہمیں کرزہ مل گیا اب باقی بینک بھی دیں گے ہمیں کرزہ میرا ڈارسہ پہ میں نے پی ایش ڈی کی ہوئی ہے جتنا بڑا جھوٹا وہ ہے اتنا ہی کرزہ آپ کو ملے گا ڈارسہ پہ جتنا کرزہ آپ کرزہ لٹا سکے نہ آپ کے ایسٹس نہ آپ کی ریزروز جو ہیں فورن ایکسچینج ریزروز نہ وہ بڑھنے دیں گے نہ یہاں انویسمنٹ آئے گی اپنی تو ساری انویسمنٹ ہیں آپ نے جس ملک میں آئی ایم ایف آنے کے لیے تیار نہیں اور سارا وہاں جو کچھ آٹھ دس دن تک فورن ایک فنانس منسٹری بیٹھی رہی ہے ان کے سارے بزنس وہاں ہیں بلائے مجھے کمر صاحب میں جا کے بیان دینے کے لیے میں نے ایسا گھٹیا کام نہیں کیا ساری قوم یہ سمجھ لیں آئی ایم ایف ہمیشہ یہی بیان دے گا کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور سارے غریبوں کا گلہ یہاں سے دبائے گا بڑی ایک اہم بات کی آپ نے کہا کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے ان بزاکرہ اس کو ذرا آپ ایکسپلینٹ کریں بے شک نواز شریف چودری نصار وزیر داخلہ آپ اتنے سادہ بولے تو نہیں ہے انہوں نے پوچھے ہی نہیں فوج سے میجر آمر دیکھنا آئی ایسا کی ڈیٹ کمانڈر ہیں دیکھیں میجر ہمارے آمر صاحبی ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں جب آدمی کمانڈر ہوتا ہے اس وقت کمانڈر ہوتا ہے اس طرح وہ وہاں انفٹ ہوگا بلکہ میں باہر گیا ہوا تھا تو اس نے مجھے کہا وہاں ہی رہو تاکہ مذاکرات میں کوئی بہتری رہے آپ آ کے یہاں پرغرام کریں گے تو کام خرابی ہوگی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اور سلیم صافی کام خرچہ بھیجتے ہیں آپ دونوں وہاں باہر ہی رہو انہوں نے خود مجھے کہا کہ آپ اور سلیم صافی دونوں باہر رہے ہیں ملک سے کیا ریزن ہے دیکھیں میجر آمر تو میں نہیں خیال وہ ذہین سمیدار آدمی ہے وہ ٹی وی پہ نہیں آرہا جو لوگ ٹی وی پہ آرہے ہیں یہی کام خراب کریں گے یہ ٹی وی مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ٹی وی ٹاک شو ہو رہے ہیں اس کو فوج فوج اس سے الگ ہے لا تعلق ہے دیکھ رہی ہے یعنی فوج بھی تو کہیں لیول پہ ہے دیکھیں نا طالبان کے ساتھ کابل میں بھی ڈیالوج ہو رہے ہیں امریکنز کے بھی ہو رہے ہیں فوج بھی کہیں نا کی رابطے میں مطبق فوج یعنی کیا ان کو نواز شریف صاحب فوج کو انگوٹے کے نیشے رکھ کے میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ایک نیا چیف آیا ینگ چیف آیا اور ابھی آپ دیکھیں دو چار مہینے میں کیانی صاحب کی ایک ڈیفرنٹ سپورٹ تھی وہ خاموشی سے پولٹیکل میسیج بھی دے سکتے تھے اور وہ بہت میرے سو اختلافات کے باوجود وہ خاموشی سے اپنا ریزلٹ بھی ڈیلیور کرتے تھے لیکن طریقے اور صریقے کا میسیج دیا انہوں نے یہ نہیں ہو سکتا آپ جب وہاں کشتیاں کر رہے تھے انڈیا میں اور آپ وہاں موسیقییں گا رہے تھے پنجاب لوگ گیت گا جا رہے تھے وہ اپنے بھائی جہاں شہید ہوا ہے سلمان کی کے بارڈر پہ موجود تھا قبر پہ دی سیم ڈی سیم ڈائم جس دن آپ وہاں تھے اس دن وہ سلمان کی بارڈر پہ تھا جلکی ہے نہیں نو آم سینگ بارڈ راہیل شریف جہاں اس کا بھائی شہید ہوا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں پہلے آپ نے ایک مہینہ پندرہ دن ڈیڑھ مہینہ مشرف کے پیشے لگا دیا دیکھیں صدر سابق صدر مشرف نہ کوئی پولیٹیکل تھریٹ ہے نہ کوئی اس کا دیکھیں اگر آپ نے چھے مجھے بتائیں آرٹیکل سکس کس لیے نکلا کہ فوج کی غداری کو فوج کی کو کو یا فوج میں کسی مسئلے کو ٹرائل کرنے کے لیے اگر کوئی اور اس کا توصیح ہے تو مجھے اب بتائیں میں بھی آئے سعودی جنس صاحب سعودی والی ہے جو آ رہے ہیں کیا کوئی تعلق ہے نہیں مشرف صاحب سے کوئی تعلق ہے دیکھیں پاکستان جو گیم کھیلنے جا رہا ہے جو کھیل رہا ہے دیکھیں ساری عرب پہلے میں یہ بھول جاؤں گا جو آرٹیکل سکس کی بات کرتا آرٹیکل سکس کی خلاف ورزی ہوئی ہے بارا اکتوبر کو ٹرائل کریں بارا اکتوبر کو مشرف کو بلکل آرٹیکل سکس لاغو ہوتا ہے میں سپورٹ کروں گا نواز شریف صاحب ججز کے مسئلے پہ نہیں لگتا آرٹیکل سکس اور وکیل اس کے چیخ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا ان ججز پہ اعتبار نہیں ہے اور ججز ٹرس سے مس نہیں کر رہے ہیں آج میں کسی اخبار میں کہہ رہا تھا جی کہ پتہ نہیں سچ یہ جھوٹ ہے اخبار کی گردن پہ ہے کہ جی سارا کام ابھی تک وہ چودری افتخار اور ایک اور ججز تھے صاحب اگرمدے صاحب وہ لگے ہوئے ایک تو اس ملک میں یہ بھی مسئلہ جو ریٹائر ہونے والا ہے وہ ریٹائر بھی نہیں ہوتا وہ عذر سروس ہی رہتا ہے اب اس ملک میں اس طالبان دیکھیں یہی مہینے ہیں اس کے بعد خون ہے اگر مذاکرات کی کامیابی ہونی ہے یا کسی اور فیصلے کی طرف جانے ہیں جن سب فیصلہ کون کرے گا دیکھیں نا آپ نے یہ بڑی ذمہ داری سے محسوس کر رہے ہیں راہیل شریف ان کے انگوٹے کے نیچے رہے ہیں جب میں فوج کی بات کرتا ہوں تو وہاں چیف میٹر کرتا ہے اچھا تو راہیل شریف صاحب تو ان کے انگوٹے کے نیچے نہیں ہے ان کے خاندبوں دیکھیں ادارہ تو دیکھیں نا ان کی سیلیکشن بھی ٹھیک ہے انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا نواز شریف صاحب نے پر نواز شریف صاحب ان کے مسائل سمجھنے جانبوچ کرنے سمجھنا چاہتے کیونکہ نواز شریف کو کوئی تھریٹ نہیں ہے قومی سمجھنے کے اندر یہ مردہ پیپلز بارٹی ہے یہ بدبودار ہم اپوزیشن کر رہے ہیں ایک عمران خان ہے وہ علج گئے ہیں کے پی کیے میں اور اس کو پنتالیس کے چالیس پینچر لگ گئے ہیں پنتیس حالانکہ یہ تو ساری ٹیوب بھی بھٹی ہوئی تھی الیکشن میں یہ پنچر کے تو قابل ہی نہیں تھی پنتیس ٹیوب ہمیں پنچروں کو آپ نوٹس لے رہے ہیں دیکھیں کیا تبدیلی ہے اس قوم کے لئے کیا تبدیلی ہے اس قوم کے لئے کیا اس اسمبلی نے قراردادیں پاس کی کہ بلدیاتی الیکشن آگے کرو میں اس ملک میں وائد آواز ہوں جو کہہ رہا تھا یہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے اور جب تحریک انصاف سے ہماری سیٹ ایڈجسمنٹ ہو رہی ہے ہم نے کہا پورے لے جاؤ یار تم تم ہی خراب ہوگے یہ الیکشن ہونے نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کی تباہی اور بربادی پر کیا خاموش رہنا عبادت ہے کیا خاموش رہنا جمہوریت کی خدمت ہے یا باہر نکلنا جمہوریت کی خدمت ہے شیصف سینریو کیا بن رہا ہے یعنی میاں صاحب چاہتے ہیں فوج ان کے انڈر آجے اور فوج بطور ادارہ خاموش ہے ٹھیک ہے اچھا وہ کیا چاہتے ہیں مذاکرات کامیاب ہوں یا وہ سیریس نہیں ہیں میاں صاحب اور فوج ان کو کس طرح دیکھ رہی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ خیال تھا میرا صحیح خیال تھا کہ شاید نواز شریف صاحب اتنا عرصہ جو باہر رہے ہیں شاید ان کی کوئی بہتری ہوگی لیکن مجھے خدشات تھے کہ بہتری نہیں ہوگی یہ وہی ٹیم ہے جو پچیس سال پہلے تھی یہ ریزلٹ اورینٹی ٹیم نہیں ہیں دیکھیں نا اگر آپ ایک چائنیز کے لوکوموٹیف کو ریجیکٹ کرتے ہیں دوسرے کے کیا آپ نے چائنیز کے لوکوموٹیف کسی اور ملک میں آج تک استعمال ہوئے ہیں ایک آپ نے اچھا کام کیا کہ وہ جو سعود رفیق صاحب صاحب کو جگڑا ہوئے میں کسی بندے کا نام نہیں لینا چاہتا میں جو بات یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی چیز اس ملک میں او جی ڈی سی سب سے سٹرونگ ٹریلینز روپیز کے نفع یہ بیچیں گے اپنے لوگوں کو یہ کرو باری لوگ ہیں کیا کسی کو سستہ دودھ سستی چینی سستہ گھی سستہ کرایا سستہ زندگی جو چار دکان میں چل رہی ہیں پہلے پل بنا کے تباہ کی اب میٹرو بنا کے تباہ کریں گے اور شان میں تو پیسہ کانسے آ رہے ہیں پیسہ کانسے آ رہے ہیں کہیں یہ تو آ رہے ہیں پیسہ دیکھیں یہ بڑے پراجیکٹ پیپلز پارٹی کو پیسے کمانے کے بڑی جلدی تھی دعو نہیں آتے تھے یہ فنکار ہیں دیکھیں ایکانومی کو بتا رہے ہیں جی آئی ایم ایف نے کہہ دیا بھی آئی ایم ایف نے تو کہہ نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے پیسے پورے کرنے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا سات آٹھ مہینے میں آپ نے کہا کہ بیروزگاروں کا سمندر ایم پابندی ختم کرتے ہیں نہیں کریں گے اور ایسے لوگوں پائنٹ کریں گے وہ ڈوال نیشنلٹی تھی چودری افتخار سے ڈلتے تھے پی آئی اے کو ایسا چیف چاہیے تھا ان کو ائر چیف کے پانچ دن کا ائر انچار کہ وہ ساتھ کھانے بھی پانچ دن کے وہیں سے کھوک کر کے کھوک بھیجے ہوئے ہیں کہ وہیں سے ان کو کھانے طرح تازہ ملیں شجاعت عظیم صاحبی اب اس کو ڈوال نیشنلٹی یہ کیا تھا جی کیا تھا یہ جنرل احسان کے ثروب میراسیوں کا رول ادا کرتا تھا شجاعت عظیم ان کی بات کرتا ہوں مشرف کو کٹر سے کاٹ کے دیتا تھا سگار کٹر سے سگار کاٹ کے دیکھتا تھا ایک دن مجھے مشرف نے کہا یہ کیا آگے آ جاتا ہے شام کے جب گیٹ ٹوگیدر ہوتی تھی میں کہا جی میں تو نہیں اس کو بلاتا ہے یہ تو محمود صاحب جو ہمارے انفرمیشن کے سیکرٹری تھے انہوں نے ان کیا ہوئے انور محمود انور محمود صاحب نے کہ یہ میں نے کہا یہ انور محمود صاحب کی کیونکہ ساری لین جتنی وہ ہے نا جی یہ انہی کی خریداری تھی جو انہوں نے چک شزاد جو ہے انہوں نے شوقت عزیز سے لے کے دوسرے سارے عزیزوں میں بندر بانڈ کی کسی آدمی کی مجھے بتائیں صلاحیتوں میں کسی ایک آدمی کی اپائنمنٹ بتائیں اگر آج چوہدری افتخار موجود ہوتا یہ ایک بھی اپائنمنٹ نہ ہوت سکتی بیت المال سے لے کے نجکاری سے لے کے کمرزما چودری چیئر میں نیب کہہ رہے ہیں کہ نیب سزائی نہیں دے سکتا اس کا کام نہیں سزا دینا آپ نے پڑھا دیکھو جی کمرزما ایک شریف آدمی تھا وہ پھس گیا میں نے اس کو مشورہ دیا تھا یہ تیرے بس کی روگ نہیں دیکھیں آصف زرداری کو نواز شریف کے کیس کو یا کسی اور کے کیس کو کمرزما چودری ٹرائل کر سکتا ہے یہ اس کی حمد ہے نہیں تو کون یعنی بھول جائیں آگے چلیں بھول جائیں میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا کوئی یہ پٹواری قید ہو جائے گا کوئی ڈریکٹر قید ہو جائے گا کوئی آگرالہ قید ہو جائے گا جب تک ہیڈ آف سٹیٹ قید نہیں ہوں گے اس ملک میں جب تک منی لانڈرنگ کے کیس دے گے نا منی لانڈرنگ کے کیس میں تو اس آگڈار صاحب خود وٹنس ہیں کیا یہ کیس لگے گا نواز شریف کے خلاف نواز شریف کے خلاف اس آگڈار وٹنس تو میاں صاحب نہیں تو میاں صاحب کو بھی تو پتا ہوگا اگر آپ کا الزام درست ہے تو میاں ایک وقفے کے بعد جب آپ مزا ہونے جب بات ہونے لگتی ہے دیکھیں نا وقفہ آپ بعد میں کریں کیا نواز شریف بولا تو نہیں کہتا میں تیسری دفعہ آگیا ہوں چوتھی دفعہ بھی لے آو ان سے یہ کام ٹھیک نہیں ہوں گے یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا جب تک مسائل صدا لوگوں کو آپ اپنا ڈیڈر نہیں مانیں گے اگر آپ دولت کے پجاری اور دولت کے بینکرز کو اور دولت کے جمعہ بزار کو یہی آپ کی قیادت ہے تو پھر اوپر آلے چیمبر کیا ہونے جا رہے ہیں لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیں ہجرت کر لیں جنہوں نے ملک چھوڑ کے جانا ہے وہ جا چکے ہیں ایک وقفہ خواتین وقفے کے بعد شیخ صاحب سے پوچھوں گا کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے لوٹ مار ہو رہی ہے پکڑا کسی نے جانا نہیں ہے کراچی کی صورتحال مکم وہاں پہ اتجاج کر رہی ہے طالبان کے ساتھ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اسلام آباب میں پھر جا کہاں رہا ہے سارا معاملہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ملکم بے خواتین رینجرز کا ٹارگیٹڈ اپریشن ایمکم کیری ہمارے لوگ لا پتہ ہو رہے ہیں چودنی سار میں جاتے ہیں باپت آ جاتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا ایمکم کا ایک لندن میں ایشو چل رہا ہے کراچی میں چل رہا ہے اور ایمکم اتجاج کر رہی ہے یہ کیسے ایمکم کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کراچی میں اتجاج لیکن ابھی اشرت علبات صاحب سے میری دوبئی میں بڑی گفشہ پری فاروق ستار سے انہوں نے کٹھی تھے ایک ہی ہوتل میں تھے ہم جو بات میں نے ان کو ان کے موں پہ کہی نا وہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مزہ وہ ہوتا ہے جو آدمی موں پہ بات کرے دیکھیں پہلے جو انہوں نے کہا نا دو جو لڑکے وہ پکڑے گئے پہ جو انہوں نے کہا میڈیا کاشیف کامران کاشیف میں نے اشرت بھائی کو کہا یار دیکھو یہ آج کی خبر ہے یہ میں نے فاروق ستار کو بھی کہا میں نے کہا کس کو نہیں پتا کہ اسلام آباد میں کہ کس نے پکڑے ہیں اور وہ کہاں ہیں بلکہ بابر غوری بہت عرصے تک بہت عرصے کی بات ہے مجھ سے کہتا تھا یار ذرا یہ پتا کرو کہ یہ بندے کہاں ہیں اور میں نے کہا بابر بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ میں بارودی سرنگوں کی طرف جاؤں آپ کو پتا ہے پکڑے ہوئے یہی بات میں نے اشرت کو کہی ہاں یہ جو بندے اٹھائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ بڑی زیادتی ہے دیکھیں یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے اس ملک میں اور کراچی دیکھیں جو بات کہی جاتی تھی کہ کراچی میں پینیٹریشن ہو گئی ہے پالبان کی آخری لڑائی جو ہے آخری لڑائی جہاں جس نے بھی ہونا ہے وہ کراچی میں ہو نہیں ہے یہ میرا پہلے سے آئیڈیا ہے یہ پہلے سے میری تھیوری ہے کہ کراچی میں بہت خون خرابہ ہونا ہے اور جب تک یہ سیاسی پارٹیاں آن بورڈ نہیں ہوں گی پیپلز پارٹی اے این پی اسلامی قوت ہیں اسلامی قوت ہیں وہاں بہت بڑی قوت ہیں ان کو آپ انڈرس نی میٹ کریں ایم کیوں ہم کراچی امن نہیں ہو سکتا اور پھر آپ میڈیا جس طرح لاشیں دکھاتے ہیں اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ کتنی لاشیں گری ہیں یہ سب بیٹر لائنز کیا ہیں بیٹر لائنز اے این پی ایم کیم پیپلز پارٹی دیکھیں اے این پی کا تو وہاں دیکھیں نا اے این پی کو تو انہوں نے کر کر کے نا جو لوگ تھے وہ خود بخود اب وہاں میں کچھ کہنا نہیں چاہتا بیٹر لائن یہ ہے کہ الٹی میٹلی ایم کیوم کا اور دینی قوتوں کا وہاں جھگڑا ہوگا ایم کیوم اور دینی قوتوں کا میری یہ رائے ہے جو ٹوٹری غلط بھی ثابت ہو سکتا دینی قوتوں میں آپ تالبان کو بیٹ کر رہے ہیں میں ان کو دینی قوتوں ہی سمجھتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا الٹی میٹلی لڑائی تالبان میں تالبان کہتا ہوں آپ کے خواہش میں میں دینی قوتوں ہی کہوں گا یہ آپ کی خواہش ہے میرے موں میں آپ یہ جملہ ڈاز ہیں میں کہتا ہوں دینی قوتوں اور ایم کیوم میں جنگ ہوگی اچھا لیکن اس جنگ کو روکنا جو ہے وہ کتنے لوگ افیکٹیو ہیں کتنے لوگ ایکٹیو ہیں اس میں دیکھیں نا آپ غمال نکال کے دے رہے ہیں یہ میرا کلچر ہے یہ میرا کلچر ہے یہ بات ہے مر گئے لوگ آپ کو پنجاب فیسٹیول کی پڑی آپ کو سندھ فیسٹیول ایک سوال ڈال کے بتائیں کبھی جواب نہیں دیں گے دیکھیں نا ہمارے لیے تو اللہ کی رضا ہے ہم لوگوں کو کہتے ہیں یار آپ کی مہروانی آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ہم کوئی ریسرچر نہیں ہے کوئی کچھ نہیں جو اللہ ہمیں دل اور دماغ میں ڈالتا ہے وہ قوم کے سامنے سچا رکھتے ہیں یہ آپ کا اشارہ سندھ فیسٹیول کی طرف تھا میرا اشارہ ان دونوں فیسٹیولوں کوئی طرف ہے یہ نئی اولاد اپنی مطارف کرا رہے ہیں دیکھیں نا مارکٹنگ کی جا رہی ہے ہمارے پیسوں پر دیکھیں نا یہ زمزم کلفی ہمارے نام پہ ہمیں کھلائی جا رہی ہے ککھاؤ گلہ پکڑا جائے نہیں اچھا نہیں یہ اس محول میں اسے لیٹنشن کراچی میں تو ایک طرف یہ بھی ہو رہا ہے سر ایک محول ہوتا ہے لاشیں جہاں گر رہی ہوں یہاں خون بیرہ ہو وہاں مجرے نہیں ہوتے مجروں کا ایک محول ہوتا ہے گنگروں کی ایک جھنک اور جھنکار ہوتی ہے وہاں بنارس کی صبح یہ عوض کی شام نہیں ہو سکتی جہاں بنارس کی صبح اور عوض کی شام ہو وہاں آپ گنگروں ڈال دیں جہاں خون ہو جہاں دھرتی خون میں نہ آ رہی ہو جہاں لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے بچے نہیں مل رہے ہیں دیکھیں میں پہلے کیس میں ایمکیوں کے ساتھ نہیں ہوں میں سمجھوں بہت پرانی سٹوری ہے وہ عمران فاروق والی وہ ہی ناٹ عمران فاروق علی وہ جو دو بندے انہوں نے اجتجاج کیا ان کو پتا تھا پہلے سے وہ پرانی بات پران ہے یہ ایک نئی ہے میں سمجھتا ہوں تو یہ پرڈیکشن پاکستان آرڈیننس یہ تو آرڈیننس سے جاری ہوا نا ممنون حسین صاحب آپ کے جو دنگ بھلے آلے آپ کے سپریم کمانڈر جو ہیں میں نے کہا نہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراؤ جو بھی کہلے ہیں سپریم کمانڈر آپ چاہش دیکھیں نواز شریف صاحب دیکھیں نا man is known by his selection man is known by his company which he keeps ڈاک صاحب تھوڑا سا ٹائم لوں گا اگر میں آپ کے ساتھ گھوم پھروں گا لوگ کہیں گے یار کو پڑے لکھے بندوں کے ساتھ پھرتا ہے اگر میں کسی کاف شائر عدیب کے ساتھ پھروں گا لوگ کہیں گے یار یہ کاف جہ ردیب کی سمجھا ہے اس کو اگر میں کسی فلسفر کے ساتھ سمجھوں پھروں گا تو لوگ کہیں گے یار فلسفی ہے اگر کسی میں اور کے ساتھ پڑے لکھے آدمی کے ساتھ پھروں گا تو کہیں گے فیوچرست ہے اگر میں پھروں گا ہی گواروں لنگڑے لولوں بیماروں بیچاروں بے روزگاروں بے اماروں میں تو لوگ میرے بارے میں کیا رہے گی یہ میرے چوئیس قوم نے مجھے ہی حق دیا ہے کہ میں گنگو تیلیو کو اٹھاؤں یا جیرے بلیڈ کو اٹھاؤں یہ نیشن ڈی سی این جو نے میرے فورس اور پاور کہ تجھے حق کا اصل ہے ان میں کوئی دھنکا آدمی ہے اس ٹیم میں اگر ہے تو آپ بتائیں میں چینج کرتا ہوں ابھی اپنا پروگرام چودنی سار وہ ہے دھنکا آدمی ہے پر وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ وہ خود اسمبلی میں کہہ گیا کہ اگر میں کامیاب نہ ہوا تو اس سال میں نے ڈلتی شام کو رات کو کہا کہ دوزار چودہ خونی سال ہے اور یہ فیصلہ خون سال ہے یا نواز شریف رہے گا یا ختم ہو جائے گا نواز شریف کا ختم ہونا عمام میں دیکھیں نا میرا سارا بزنس مین نواز شریف کے ساتھ تھا شہر میں سارا بزنس مین دیکھیں جی میں نے لوئر کلاس سے ووٹ مانگی ہے اس دفعہ آپ یقین کریں گے میں ڈنٹروں کی ورک شاپوں میں گیا ہوں میں مکینکوں کی ورک شاپ میں گیا ہوں میں نے درزیوں کو کٹھا کیا میں نے باربر شاپوں کو کٹھا کیا میں نے ویلڈروں کو کٹھا کیا ویلڈروں کا کرنا ہے لیکن کیونکہ بزنس مین ساتھ نہیں تھا اب بزنس مین کو تباہ کرنے لگے ایک ہمارے پاس مری روڈ ہے کوئی لاہور نہیں ہے اور ٹرکی والوں کے جو معاملات ہیں جب تاریخ لکھی جائے گی تو کوئی لکھی جائے گی میرا شہر جو اہم مشن رکھتا تھا ایکسپریس وے شیخ رشید ایکسپریس وے میں نے کہا اس کو ختم کرنا آپ جو مرضی کہہ لیں تیہ یہ ہوا کہ زرداری صاحب اپنے پانچ سال پورے کر کے پور سکون انداز میں چلے گئے راجہ پرویز ایشرف آپ کے دو یو سربزہ گلانی ایفی ڈرین کیس رینٹل پار کیس ہچ کوٹا کیس سارے کیس وے اس کہاں گئے ردی کی ٹوکری میں چلے گئے اربوں روپیہ چلا گیا ملتے ہیں سکون اب دوسری رولرز بیٹھے ہیں یہ پھر بھی ایسی ہو رہا ہے اچھا وہ بھی دمیناس ہے یہ بھی دمیناس ہے وہ بھی تو عوام ہیں ان کو بھی تو ہاتھ ریمپلس پہ ہے نا وہ پریشان تو ان وہ تو نہیں پریشان آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام پریشان ہیں فوج میں بیچینی ہے آئی ایم میں بیچینی ہے وہ تو اتمنان سے بیٹھے ہیں پہلے بھی بیٹھے ہیں اب بھی بیٹھے ہیں فیسٹیبل منا رہے ہیں آخر کوئی وجہ ہے نا سکون کی سکون کی بنیادی وجہ ایک ہے کہ اپوزیشن مردہ ہے لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں قومی غیرت ہماری جو ہے وہ دے بھئی دے مردہ ہوتی جا رہی ہے ہم راب کو ٹاک شو دیکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور صاف شفہر آدمی نے میرے سمیت دستانے پہنے ہوئے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے قوموں کی بنیاد اور تعمیر اور ترقی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اور قوموں کی تباہی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اس وقت خزانے میں جان تھی پوزیشن تھی جب نواز شریف کے پاس مسئلہ آیا ہے تو یہ تباہی کی طرف رمہ دمہ ہے فوج کوئی مشورہ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ان کو یہ بالکل چھو دیکھیں فوج مشورہ تو کوئی مانگے دیکھیں نا ان کی کوئی فیز تو نہیں ہے نا دائر ہے ایک جمہوری تو پیروہ خوش ہے نا آرام سے بیٹھے ہیں وہ بھی لیکن وہ بھی پھر آرام سے بیٹھے ہیں وہ کوئی مشورہ بھی نہیں دے رہی ہے جاکر شاید صاحب دیکھیں جو اسلام آباد میں اینکر ہے نا اس کی بڑی ترقی ہے جو اگر اتنی سلائیتوں کا بندہ کسی اور شہر میں ہوگا نا تو وہ بچارہ بڑے مسائل میں ہوگا آٹھ دس سال سے فوج ہارڈ اپنے گھری کا رستہ بھول چکی آٹھ دس سال سے ہارڈ جاب میں ایک نہیں کئی ڈوینے وہاں بیٹھی ہوئی ہیں کئی ڈوینے وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ابھی لوگوں نے کہا کہ یہ میں مجھے میرے رجل شاید زفر میں نے کیانی صاحب سے ایک دن بات کی اس نے کہا شیخ رشید ہمیں جب کہیں گے ہم تیار ہیں جب کیانی صاحب کی بات کرتا ہوں رائل شریف سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی اب جب میں اسمبلی میں بات کرتا ہوں کہ یار کو فیصلہ کرو ہم سپورٹ کر رہے ہیں سارے مجھے تو نہیں بلائیا حالانکہ اور ایک ایک شخص ایک ایک پارٹی ہے لیں ہم نے تم سات آٹھ نو ووٹیں کٹھی کر رہی ہیں ایک ایک ووٹوں کو بلائیا انہوں نے ہم بھی شاید ہم اٹھا ہی لگاتے صاحب کے درمیان جو ایکوئیشن تھی کیا وہ میاں نواز شریف اور جنرل راہی شریف کے درمیان ہے میں نہیں سمجھتا کہ میں اتنا بڑا آپ نے مجھ سے سوال کیا میں اتنا بولا نہیں ہوں میں ساری باتیں سمجھتا ہوں آپ کیا پوچھنے چاہتے ہیں میرا سوال یہ ہے دیکھیں کیانی ایک سینئر جنرل تھا اس نے پوری ٹرم اس کی ساری سرسز دیکھیں نا ڈی جی ایم اور ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی ٹین کور ڈی جی آپریشن ٹیفہ فارمی سٹاف ساری اس کی لوکیشن سرسز ہی دیکھیں اسلام آباد راول پنڈی تھی اور اس کی دو دو ٹرمیں تھی تو وہ ایک طریقے سے اپنی بات خموشی سے کرنے کا عادی تھا لیکن جو بات میں نے کہی ہے اس کا میں پیرا دوں گا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہم آلریڈی بوئی ایر دے ہیں لیکن تالبان کو بھی آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں جنرل راہی شریف کیسے میسید دیتے ہوں گے آپ کا کیا خیال ہے یہ ابھی تک نہیں میرا خیال ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تو دیکھیں نا سارے ایک سینئر لوگوں میں ابھی تو چار پانچ مہینے یہ سینئر لوگ ہی ہیڈ کریں گے لیکن اس کی جو اپنی ٹیم ہے اس ٹیم کے معاملات میں مجھے یقین ہے پورا کہ نواز شریف بھی فوج کے جذبات سے واقف ہیں اور رحیل شریف صاحب بھی واقف ہیں اور رحیل شریف صاحب یقیناً نواز شریف صاحب تک حالات حاضرہ پہنچاتے ہوں گے لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں پھر کہ انگوٹی کے نیچے لانے جاتا نواز شریف ایسے چاہتا ہے جب ایک جرنیل سوٹ میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈیوٹی ٹائم کے بعد گیا ہے وہ پرائیم میسٹر کے بعد سے جب یونی فارم میں بیٹھا ہو تو اس کا مطلب ہے ڈیوٹی ٹائم میں بلایا گیا اسے یا ڈیوٹی ٹائم میں میٹنگ ہوئی ہے تو اب آپ سارے سوال ہی فوج میں لے کے جائیں مجھے پورا یقین ہے کہ رحیل شریف صاحب طریقے سے یہ بات ان کو بتا رہے ہوں گے لیکن فوج کھڑی ہوگی ان کے ساتھ جو یہ فیصلہ کرتا ہے اس کمیٹی کو بریفنگ دے گی فوج آگے نہیں نہیں دی جائی سے دینے کو تو کیا ہے جی اگر پرائیم میسٹر کہے گا ان کو بریفنگ دے دو لیکن بریفنگ دیکھیں انہوں نے پوری کوشش کی اس گورنمنٹ کو انہوں نے جی ایچ کیو میں بریفنگ دی انہوں نے ٹامک کی بریفنگ دی لیکن اس فوج کو سمجھ ہونی چاہیے ساری فوج کو کہہ رہا ہوں اس حکومت کو کہ آپ واقع کا بارڈر کھولنے جا رہے ہیں چوبیس گھنٹے اور آرمی کی آپ کی جو ہیڈ ہے اس کے گھر میں تین شاتیں ہیں بہنوئی کی اور تیسرے بندے کی تین اس کے ساتھ شاتیں ہیں اور یہاں تو بندے کا ایک نارمل کیس ہو تو وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے اس کے خون میں ہوتا ہے اور جو بائی بلڈ سولجر نہیں ہے وہ یقیناً چاہتے ہیں کہ یہ پروسس چلے شیئر صاحب ایک وقفے کے بعد میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ پی سی بی یہ چیرمنشپ کے اوپر اور یہ پینتیس پنچر انتخابات میں دھاندلی اور اس کے اوپر تحلو قادری صاحب اور عمران خان اور یہ کی پی گورنمنٹ اور یہ سارا معاملہ یعنی اب آپ نے دو تین باتیں آپ نے کی ایک تو آپ بھی کہتے ہیں خونی سال ہیں آپ بھی کہتے ہیں کہ کچھ حرصے کے اندر یہ گھڑ پڑ ہونے جا رہی ہے کراچی میں ہونے جا رہی ہے پھر آپ یہ بھی آپ نے بڑی مبارل بات کی کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میسج پہنچ جاتے تھے ہوں گے راہیل شریف صاحب معاملہ جا کس طرح پر آئے مدبی کہاں جا رہا ہے پھر ایک آپ کہتے ہیں کہ آپوزیشن بھی ٹھوس ہے پبلک بھی نکلنے کو تیار نہیں ہے ملک سے لوگ بھی باغ گئے ہیں کہیں تو جا رہا ہے نا ملک شیختہ وقفے کے بعد کہیں تو جائے گی نہیں کشتی یہ کہیں تو جا کے سفینہ کسی نہ کسی موجوں سے نکل کے کچھ سائل پہ جائے گا کہاں ٹکرائے گا کیا ہوگا ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بے خوابت نظر شیخشی صاحب پھر اب کیا دیکھیں الٹی میٹلی مذاکرات اس وقت ہوں گے جب نواز شریف صاحب اور طالبان آپس میں بیٹھیں گے یا چوئی نصار صاحب اور طالبان بیٹھیں گے دیکھیں نا ادھر چار کے تین رہ گئے ہیں ادھر کے بھی تین ہو سکتے ہیں اور فوج بھی ان بورڈ ہوگی فوج بھی ان بورڈ ہوگی دیکھیں فوج اپ ٹو نو دیکھیں آرمی یہ سوچ رکھتی ہے کہ جو بھی انہوں نے کرنا کریں اس کے بعد مذاکرات نہیں ہوں گے پھر لڑائی ہوگی یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مذاکر دیکھیں نا اس وقت ایک وقت ہے اس وقت ایک وقت ہے ایک دو مہینے یہ مارس تک اپریل میں تو برف شرف پگل جائے گی دیکھیں نا جی مارس سے نہیں لیکن اس سے پہلے خون خرابہ تو ہے نا کراچی میں ادھر ادھر سا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ترامباد میں بھی خدش ہے آپ کو سر اگر کراچی میں ہو سکتا ہے اور پنجاب پنجاب میں دیکھیں ابھی خانے وال میں ہوا ہے چھ سات دن پہلے آپ دیکھیں بڑا سنسٹیپ کیونکہ وہاں میڈیا ذرا کنٹرولیو ہے حقیقی سٹوری نہیں ہے یہ صرف یہ آیا کہ دو پلیس آلیں مارے گئے ایک خدکش ہوا اور وہ خانے وال جگہ کونسی اپل کے اوپر یقیناً وہاں کوئی اس کے نزدیک پیرو وال وغیرہ جہاں وہ خانے وال کے نزدیک ہوا ہے کوئی آدمی بیس ہوں گے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا ورنہ خانے وال میں تو خودکش آدمی کہاں ہونا اس طرح کوئی وجہ نہیں ہو سکتی سات آٹھ دن پہلے ٹی وی میں ایک دو منٹ چلی ہے یہ چیز اب جا کے ذرہ رہے پھر یعنی یہ خونی خونی بابا یہ کانسیچوشن ایوینیو خون کی طرف جا رہا ہے یہ تو ان دوں کو نظر آ رہا ہے کانسیچوشن ایوینیو کانسیچوشن ایوینیو یہاں پہ مارا ماری ہے دیکھیں مارا ماری تو قانون کی ہوتی ہے نا جب قانون مردہ ہو جائے قانون اپنی حسی اڑائے قانون اپنا مزاق اڑائے کتنے کیسز ایسے ہیں جو سنے جا سکتے ہیں آج تو عام کیسز کو جو لوگ نہیں سن رہے عام کیسز کو نہیں سن رہے اچھا کوٹ وہ گئی افتخان چودری والی نئی کوٹ آکے اب ستو ادھر آگیا عدالتوں کی طرف آگیا ابھی تو کوئی کیس ایسا نہیں کیا نہیں آپ کو کیا پلس کیا رہی ہے عدالتوں کی کیا پلس آرہی ہے اٹھارہ تاریخ کو اس کی پیشی ہے صدر مشرف کی لگتا ہے کہ وہ آئے گا کیونکہ اسپتال میں بھی کیا کر رہا ہوگا ڈیڑھ مہینے کا آئے گا اور چار جو 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 عدالتوں پر چار چیٹ ہوگی پھر دیکھیں نا پھر کام کم خراب ہوگا اسی طرح کام خراب ہوں گے نا میں تو سنسیر جمہوریت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں یہ جمہوریت کا مزاق اڑاتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب آئیں گے میرا اسی ساٹھ ستر اسی فیصد دیکھیں نا آئے تو کل دیکھیں اب فیصلہ مشرف کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے اسپتال میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ٹھیک میں ساری کون کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مشرف کا آنا نہ آنا بھی اب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن میں اسی فیصد میں سوچ رہا ہوں اچھا عدالت میں آنے کا مطلب ہے کہ چارچ کریں گے عدالت ضروری عدالت اسی دن لگا دے اتنے بھی وہ نہیں ہیں ابھی تو دیکھیں نا ابھی تو یہ بات چل رہی ہے کہ ابھی اس کو فوج ٹرائل کرے اس کا کوٹ مارشل کرے ٹھیک ہے ابھی یہ بات ٹرائل پہ چل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ باعث ہیں ججز آپ کے بارے میں وہ جو لسٹ لگی ہے کہ اس فیصل عرب صاحب کو اس نے سابق صدر نے نکالا پی سیو کے دہر آپ وہ جو دلائل دے رہے ہیں میرا خیال ہے دنیا میں کسی جج کو کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ باعث ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک اگلے جج کے پاس چلے جاؤ میرا یہاں کیا رکھا ہے ججز چاہ رہے ہیں ججز بزید ہیں نواز شیف صاحب بزید ہیں کون بزید ہیں میں اس کیس میں نہیں پڑ رہا میں اطلاعات پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس جو ہے طریقے اور سلیکے سے لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ کیس اتنا آسان کیس نہیں ہے آپ ایک مشرف کو ٹرائل نہیں کرے پھر پوج آن بورڈ ہو جائے گی اگر آپ بارہ اکتوبر کا فیصلہ کر دے یہ کورٹ پوج آن بورڈ ہو جائے گی اس وقت نہیں ہے بالکل نہیں ہنڈرٹ پرسنٹ نہیں تو پھر میاں صاحب کو میسیج کیا جا رہا ہے دیکھر میں نے آپ کو بتایا نا میاں صاحب کو اگر رستے میں کوئی رکاوٹ ہے کوئی کھنگ نزلے زکام کا پرورام ہے کوئی چھوٹی سی بڑی سپر آئی وے پر رکاوٹ ہے تو وہ صرف فوج کی طرف سے ہے باقی اسمبلی میں کوئی رکاوٹ نہیں میری ایک اکیلی عواز کیا کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور فوج جو ہے وہ آپ چھاپ نے کہا کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے مشرف صاحب کے معاملے بھی اور طالبان کے معاملے بھی اور بات پالیشیوں پر بھی بات پالیشی صاحب آخر میں یہ آپ کے دوست عمران خان صاحب نے کہا کہ 35 پنگچہ لگا دی ہیں اور اس کا انام مل ہے نجم شیٹی صاحب اور یہ بڑا ایک اس وقت دیسپیوٹ چل رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کی نتیجے میں بگ تھری ہے اور یہ اور وہ سارا یہ بتائیے یہ کیا ہے 35 پنگچہ دھاندری یہ کیا ہوئی ہے پنجاب میں کس نے کروائی ہے ٹیپ ہے آپ کی اس پر کہہ رہا ہے دیکھیں میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ ان کے پاس ٹیپ ہے ابھی ایک ٹیپ اور بھی ہے ابھی میں کہوں کہ وہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں تو بات ہی کر سکتا ہوں ایک ٹیپ اور بھی ہے ایک ٹیپ اور بھی آئے گی جس میں بعض ججز بھی ججز بعض ہاؤسز ہیں ججز کے ایکس ججز کے رمضی صاحب کا ہوگا میں جس کا بھی ہوگا کہہ دے نا شیخ صاحب نام دے میں اتنا بولا تو نہیں ہویا میں کہوں تو بولا تھا میں نے مجھ سے نام کرواتی میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی اور بھی ٹیپس ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر ہم کیوں بیٹھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کو مانتے ہیں دھاندری کو نہیں مانتے جس دھاندری سے الیکشن ہوئے وہ الیکشن کیسے مانا جا سکتا ہے فضل الرمان کہتا ہے نہیں مانتا زرداری کہتا ہے نہیں مانتا عمران خان کہتا ہے نہیں مانتا اے ایل بھی کہتی نہیں مانتے تو یہاں کیا کر رہے ہو بیٹھے بھائے رہو یہاں کیا کر رہے ہو ستائی سے ٹائی سے زار کی ساری ہے ستر سیز آرپے کی تنخواہ پہ ساری قوم کا خون نچڑا ہوا ہے جب تک قوم سڑکوں پہ نہیں آئے گی اپنے حق کے لیے کوئی ان کو آگ نہیں دلائے گا نفاظ ٹیپیں موجود ہیں اور ٹیپوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ دھاندری ہو گئی دھاندری تو نہیں کہتے نا پنچر تو بھی آیا ہے نا ابھی تو بڑا تڑکہ بھی آ جائے گی تڑکے والی بھی آ جائے گی دھڑکے والی ٹیپ ٹیپ میرا مطلب ہے جو سارا مسئلہ ہوا ہے سارا طریقہ ہوا ہے لیکن جب ہم نے ایک بائی الیکشن میں ہارے ہم نے کہا یہ دھاندری سے ہمیں آیا گیا پانچ ہزار سے پانچ لاشیں لے کے آئے اور یہ الیکشن جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے شہر سے انتقام لیا جا رہا ہے سارے شہر کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے یہ سب کھل کے اپنی رائے دیں کیا نجم سیٹھی صاحب جو کیر ٹیکر بنی تھی اس وقت جس کے آپ کی ریزرویشنز تھی کیا نجم سیٹھی صاحب عمران خان جو کہہ رہا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے آر اس کے ساتھ ملکے دھاندلی کروائی اور اس کی ٹیپ موجود ہے آپ اس پانٹو فیسٹ اگری کرتے ہیں دیکھیں میں اس بات تک جانا چاہتا ہوں جتنی عمران خان سے میری بات ہوئی جب عمران خان نے دو قسطوں میں ان کو انٹرویو دیا میں نے عمران خان سے خود بات کی اگر وہ انٹرویو سن بھی رہے ہوں وہ ان کے پاس پتا نہیں جیسے میں خود نہیں سنتا وہ بھی نہ سنتے ہوں میں نے کہا خان صاحب آپ نے بہت دو ایکسکلوسی بڑے ہسٹاریکل انٹرویو دیا یہ اس کی بیس سے اب بنیاد سے واقع ہیں انہوں نے کہا یہ شفقت محمود نے کروائے ہیں ہاں جی اور میں چھپ رہا دیکھیں نجم سیٹھی صاحب جو ہے اس وقت کرکٹ ایک معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ میں تو گلی ڈنڈا کا پلیئر ہوں اس ملک میں سپیکر صاحب چودری نصار صاحب عمران خان صاحب نواز شریف صاحب دس آدمی بڑے اور گنتا ہوں جو کرکٹر ہیں کالجو نہیں میں تو گلی ڈنڈے کا پلیئر ہوں پٹھو گرم کا پلیئر ہوں تو گلی ڈنڈے آلا تو جو ہے پٹھو گرم آلا تو صاف صاف صدی صدی بات کرے گا یہ عربوں کھربوں روپے کی گیم ہے یہ صاحب بڑی اہم آپ نے بات کی آپ نے کہا کہ پینتیس پنچرز کے ساتھ اور بھی ٹیپیں آنے والی ہیں جس میں جیجز بھی ایکس جیجز وہ بھی ملوث ہیں اور وہ بھی دھاندلی یہ میرے پاس اڑتی اڑتی خبریں ہیں اس کے ساتھ مطبع ٹیپس ہیں ٹیپس ہیں نا مطبع ممال لینا ٹیپس ہیں اچھے صاحب دیکھو جی میں میں نے آپ کو کہا نا میں جتنی بات کہہ سکتا ہوں تو یہ دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور مینج ہوئی ہیں الیکشن جب سارے لیڈر کہہ رہے ہیں تو میں بھی باہر تو نہیں ہوں اب آپ عمران یہ کہتے ہیں کہ جی میں دو تاریخ تک انتظار کروں گا اور دو تاریخ کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے اندر بیٹھنے یا باہر نگلنے عمران ویسے ہی کہہ رہے ہیں یہ حقیقتاً میں وہ نکلیں گے اور تحر القادری صاحب کا کہنے جا رہے ہیں دیکھیں عمران نکلیں میں ان کا ساتھ دوں گا میں ویسے بھی ان کا اتادی ہوں نکلیں عوام کے لیے نکلیں لاہور میں میں خود گیا تھا جب مہنگائی کے اور بیروزگاری کے خلاف بات ہوئی اور تحر القادری کو بھی آئیں گے تحر القادری صاحب بھی انشاءاللہ تعالی امید ہے گرمیوں تک محول گرم ہوگا اور لوگ بھی سمجھ جائیں گے دیکھیں نا کوئی بھی آدمی نئے چھ سات آٹھ مہینے میں وہ کہتا ہے جی ٹائم دو اس کو ٹائم دو نئی حکومت ہے اب ٹائم دیتے دیتے ان کو پتا ہوتا ہے لجکاری کرنے جا رہے ہیں اس میں اور یہ خراب ہونے جا رہے ہیں اور وہ ٹیم جو لے کے آ رہے ہیں آپ کی کے لیکن مہور اور پکے گا اس میں سے مہور گرمی اور بڑے گا اور بڑا مشکل وقت ہے حکومت کے لیے اور حکومت کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو عقل اور دانش دے اور مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت دے تاکہ ملک کو صحیح لائن اور لینٹ پر لے جا سکیں کہ ان گڑے میں نہ گیر دیں ایسا بہت شکریہ انشاءاللہ اندھا آپ سے بات ہو خواتین و عزرات کچھ بڑی اہاں باتیں شیخشی صاحب نے آج کے پروگرام میں کی ایک بات تو انہوں نے یہ کی کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات پر دوسری بات انہوں نے کی کہ فائنل بیٹل ایمکیم اور دینی قوتوں کے درمیان کراچی میں ہونے جاری اور خون خراب ہونے جاری ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہاں کونسٹیچوشن ایونیو یعنی اسلام آباد میں بھی کچھ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کی اور ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اور ٹیپس اور سکینڈلز جس میں ایکس ججز بھی ہیں وہ بھی سامنے آنے والے ہیں 35 پینچرز کے علاوہ اور آنے والے دن کیا باتیں درست ثابت ہوتی ہیں کیا باتیں درست نہیں ثابت ہوتی ہیں کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا دوست اور شدار مگرد و نواح کے لوگوں کا تبا خیلکی دلاؤ